شیمپو میں بس یہ چیز ملا لیں آپ کے بال کسی ایکٹر سے کم نہیں لگیں گے بال آپ کے لمبے ہوں گے بالوں میں چمک آئے گی بالوں میں مضبوطی آئے گی دوستو اور یدی بال ٹوٹنے کی سمسیا سے پریشان ہے دو موہیں بالوں کی سمسیا سے پریشان ہے دوستو تو یہ سمسیا بھی حل ہوگی بالوں میں تو ہم سب ہی شیمپو لگاتے ہیں شیمپو سے ہیئر واش کرتے ہیں پرانتو یدی شیمپو میں آپ اس چیز کو ملا کر لگائیں گے تو آپ کے بالوں کو سارے طرح کے پوشک تتو ملیں گے اور جو شیمپو سے ہمارے بالوں کو نقصان پہنچتا ہے وہ نقصان بھی ہونے نہیں پائے گا یہاں پر میں نے سب سے پہلے جو چیز لی ہے دوستو وہ ہے عریتہ عریتہ جسے کے انگلیش میں سوپ نڈ بھی کہا جاتا ہے ہمارے بالوں کے لیے بہت ہی زیادہ بینیفیشیل ہے دوستو نیچرل سوپ ہے یہ ہمارے بالوں کو سوفٹ بناتا ہے ہمارے بالوں کو سلکی شائنی اور اسمود بناتا ہے سانت ہی سانت دوستو ہمارے بالوں کو مضبوط بناتا ہے بالوں کے ٹوٹنے کو روکتا ہے اور بہت ہی بڑیا کلینزر کا کام کرتا ہے ہمارے سکیلپ کو کلین کرتا ہے ہمارے بالوں کو کلین کرتا ہے اور سانت ہی سانت جب ہم اسے شیمپو میں ملاتے ہیں تو اسے جھاگ بہت اچھاتا ہے اور ہمارے بال جب ہم اسے دھوتے ہیں تو بالوں کی چمک دیکھتے ہی بنتی ہے دوسری چیز دوستوں جو میں یہاں پر لے رہی ہوں وہ ہے شیکہ کئی شیکہ کئی بھی ہمارے بالوں کو مضبوطی دیتا ہے بالوں کو سلکی شائنی بناتا ہے اور جو شیکہ کئی اس طرح سے جو مارکیٹ میں آتی ہے دوستوں کسی بھی آئیرویدک دکان میں پنساری کی دکان میں گروسری شاپ میں آپ کو آسانی سے مل جائے گی تو شیکہ کئی میں بھرپور ماترہ میں ویٹامین D ہوتا ہے ویٹامین C ہوتا ہے جو کہ ہمارے بالوں کو نریش کرتا ہے ہمارے بالوں کو مویشریز کرتا ہے بالکل مائل کلنزر ہے یہ اور بالوں کو اولجنے نہیں دیتا ہے دوستوں شیکہ کئی سے جب بھی ہیر واش کریں گے آپ کے بال کبھی بھی نہیں اولجیں گے جیسے کہ آپ لوگ وہ لگاتے ہیں لیوان لگانے سے ہمارے بال سلچ جاتے ہیں اولجتے نہیں ہیں بالکل شیکہ کئی وہی کام کرتا ہے شیکہ کئی لگانے سے ہمارے بال ڈیٹینگل آسانی سے ہو جاتے ہیں اور یہ کیا کرتا ہے دوستو بالوں کو اُلجنے نہیں دیتا سانسی سانس بالوں میں بہت اچھی تھک نیس آتی بالوں میں شائن آتی دونوں کے پاوڈر بھی ملتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے شیکہ کئی کا پاوڈر بھی لیا ہے اور ایٹھے کا پاوڈر بھی لیا ہے کسی بھی اچھی کمپنی کا آپ لے سکتے ہیں کیونکہ گھر میں پیسنے میں ہمیں تھوڑا سا انہیں کوٹنا پڑتا ہے سوپ نٹ میں اگر آپ اسے ہاتھ سے توڑیں گے دوستو تو اس کے اندر ایک بیج ہوتا ہے اس بیج کو سیڈ کو نکالنا بہت ضروری ہوتا ہے نہیں تو ہماری جو مکسی ہوتی ہے مکسی کا جار ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اس لئے بیج کو نکال کر پھر آپ چاہیں تو گرائنڈنگ جار میں اسے گرائنڈ کر کے پاوڈر بنا سکتے ہیں یا کسی بھی اچھی کمپنی کا پاوڈر خرید سکتے ہیں یا پھر نہیں خریدنا ہے تو میرے جیسے بلکل شدھ کھڑا شیکہ کئی اور کھڑا اریتھا لے سکتے ہیں اب اس میں ہمیں کوئی ملاوٹ کا ڈر نہیں ہے اور اب آپ کو کہہ کرنا ہے ایک بڑا گلاس بھر کے پانی لیا ہے اور اس میں کم دی کم چار اریتھا ڈالنا ہے اریتھے کو میں نے توڑ لیا ہے اور ریتھے کے بیجوں کو میں نے الگ کر لیا ہے سانتی سانت دوستو اس سے آپ کے بالوں میں بہت ہی اچھی چمک آئے گی بال جو آپ کے روکھے سکھے بے جان ہو گئے ہیں بالوں کی چمک ہو گئی ہے دوستو وہ بلکل ہی ٹھیک ہو جائے گی سانتی بالوں کا ٹیکشر بھی امپروو ہوگا تو گیس چالو کر دیا ہے سلو فلیم پر انہیں خوب اچھی طرح سے آپ اوبال لیں ویسے یدی آپ چاہیں دوستو تو ریتھا شیکہ کئی کے اس پانی کو آپ تھوڑا زیادہ بنا کر بھی رکھ سکتے ہیں سبتہ میں دو بار تو ہم لوگ شیمپو کرتے ہیں اور جرور کرنا چاہیے گرمی کا موسم ہے تو کم سے کم سبتہ میں تین بار بھی آپ ہیئر واش جرور کریں دوستو زیادہ پسینے سے زیادہ گندگی سے بھی ہیئر فال ہونے لگتا ہے بال ہمارے ٹوٹنے لگتے ہیں بال ہمارے کمزور ہونے لگتے ہیں تو ان باتوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہے یہ دیکھیں اور ایتھا شیکہ کئی کا پانی اچھی طرح سے بوائل ہو چکا ہے اور پانی کی رنگت بدل گئی ہے سارے پوشکتتوں جو ہیں وہ اس پانی میں آ چکے ہیں دوستو تھوڑا سا آپ لوگ یدی بالوں کی کیئر کریں گے تو ہیئر فال ہیئر تیننگ کی پریشانی سے آپ بچ سکتے ہیں بال ہمارے مضبوط ہوں گے بال یا ہمارے جڑ سے مضبوط ہوں گے تو اپنے آپ ہی بالوں کا جھڑنا رکھے گا تو اس بات پر دھیان دے دوستو اور ساتھی ساتھ اس میں شیکہ کئی میں جو ویٹامین سی ہوتا ہے دوستو یہ ہمارے بالوں کو مضبوط بناتا ہے بالوں کو کالا رنگ دیتا ہے بالوں کے جھڑنے کو بند کرتا ہے انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے اس لئے ڈینڈرف کی پریشانی دور ہوتی ہے اویلی نیس کو دور کرتا ہے آملا اریٹھا کا یہ پانی اور ساتھی ساتھ دوستو ہمارے سکیلپ کے پی ایچ لیول کو مینٹین کرتا ہے تو یہ بہت ہی بڑیا ہے اوورال ہمارے بالوں کے لئے ہمارے سکیلپ کی ہیلتھ کو ایمپروو کرتا ہے اریٹھا شیکہ کئی کا یہ جو پانی ہم نے تیار کیا ہے چھان لیں اور یہ جو اریٹھا شیکہ کئی بچا ہے نا دوستو اسے آپ کو پھیکنا نہیں ہے یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا اس میں ساف پانی ڈالا ہے جڑا سا میں نے اسے مسئلہ ہے کیونکہ اب یہ سافٹ ہو گیا ہے تھوڑا تھنڈا بھی ہو گیا ہے ہمارے بالوں کو ہیلتھ بناتا ہے یہ دیکھیں اب آپ جھاگ دیکھ سکتے ہیں اریٹھا کے کاران جھاگ بہت اچھا تھا بلکل نیچرل شیمپو سے بھی اچھا اس کا شیمپو بنتا میں نے شیمپو بنانے کا بلکل صحیح طریقہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے دوستو میرے چینل پر آپ وزیٹ کر سکتے ہیں بہت بڑی ہربل شیمپو کا ویڈیو آپ کو مل جائے گا تو اس پانی کو واپس میں نے چھان لیا ہے تاکہ جو چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑوں میں اریٹھا شی کا کئی بچ گیا ہے اسے بھی میں نے مسل کے اس پانی میں ڈال لیا ہے اس پانی کو آپ فریز میں مہنا بھر اسٹور کر سکتے ہیں فریز میں رکھیں دوستو بنا فریز کے آپ ایک سپتہ سے زیادہ نہ رکھیں گرمی کا موسم ہے تو ایک کانچ کی بوٹل میں میں اس طرح سے بھر رہی ہوں تاکہ سپتہ میں تین بار دو بار جب بھی آپ لوگ شیمپو کرتے ہیں تو شیمپو میں شیمپو تو ہم ایک چمچ لیتے ہیں دوستو اور پھر اس میں پانی ملاتے ہیں اپنے بالوں کو گیلا کرتے ہیں آپ کو شیمپو میں ہی اس پانی کو ملانا ہے ویسے تو اریٹھا شی کا کئی کے بعد آپ کو شیمپو لینے کی ضرورت نہیں پرانتو بہت سے لوگوں کو بال اور بھی زیادہ اچھے چاہیے باؤنسی چاہیے انہیں چاہیے کہ بال ہمارے بلکل کھلے 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 سے رہے چپ چپاپن بلکل نہ رہے تو آپ اس میں شیمپو ملالے ایک چمچ یا ڈیڑھ چمچ بال بڑے ہیں تو ڈیڑھ چمچ شیمپو لے بال چھوٹے ہیں تو ایک چمچ شیمپو کافی ہوتا ہے اور اریٹھا شی کا کئی کا یہ جو وارٹر ہم نے تیار کیا جو ٹونر تیار کیا دوستو اسے آپ کو اپنے بالوں پر لگانا ہے اور اس ٹونر کو اریٹھا شی کا کئی کے ٹونر کو آپ کبھی بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ ساف پانی سے صرف دھو سکتے ہیں تو ابھی تو ہم نے اسے شیمپو میں لگایا ہے جہاں تر ہم لوگ شیمپو کرتے ہیں شیمپو بالوں پر لگایا اور پانی ڈال دیتے ہیں پرنتو آپ کو اسے شیمپو کرتے سمیہ جب اپنے بالوں پر لگائیں گے کچھ دیر لگا کر رکھنا ہے پانچ منٹ تک آپ اسے اپنے سکیلپ پر بالوں کی لمبائی پر لگا کر رکھیں تاکہ اس کے جو سارے پوشکتتوں ہیں وہ آپ کے سکیلپ میں جا سکے تو دوستو اس شیمپو کو جو ہم نے اس میں اریٹھا شی کا کئی کے پانی میں ملائیا ہے تو اس کو ایک پلاسٹک کے مگ میں میں ڈال رہی ہوں تاکہ لگانے میں آسانی ہوں کبھی ہاں سے چھوٹ جائے اس لئے پلاسٹک کا مگ لیا ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں شیمپو اب آپ کو اسی طریقے سے کرنا بالوں کی خیئر کریں گے دوستو تو ہی بال آپ کے ہیلڈی رہیں گے جاتر ہم لوگ شیمپو کرتے ہیں بس کیے اور پانی ڈال دیتے ہیں اور اسے لگانے کے بعد آپ کو اپنے سکیلپ پر کم سے کم پانچ منٹ اس طرح سے دیرے دیرے بالوں میں ڈالتے جائیں ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مساج کریں کم سے کم پانچ منٹ جرور رکھیں تاکہ اریٹھے کے شیقہ کئی کے سارے پوشکت تو آپ کے سکیلپ کو من سکیں اور جو شیمپو کا کئی بار ہم نے بہت سٹرونگ شیمپو لیتے ہیں ہمارا شیمپو بھی مائلڈ ہو گیا ہے ہربل شیمپو ہو گیا ہے جو کی ہمارے بالوں کو بلکل بھی نقصان نہیں کرے گا بالوں کو جب سبھی طرح کی پوشک ملیں گے تو اپنے آپ ہیئر پول کی سمسیہ دور ہوگی تو دوستوں اب کبھی بھی آپ شیمپو کریں تو سادھا شیمپو نہ لیں ڈائریکٹ اپنے سکیلپ پر شیمپو نہ ڈالیں دوستوں اس طرح سے ریٹھا شیقہ کئی کے ہیئر ٹونر کے ساتھ مکس کر کے ہی آپ شیمپو لگائیں پانچ منٹ تک پورا مساج کرتے رہیں ہلکے ہلکے ہاتھوں سے تاکہ شیقہ کئی اور آمولا کا سارے ویٹامینز منرلز پوشک تتو آپ کے سر کی توجہ کو مل سکیں تو آپ اسے جرور ٹرائے کریں ویڈیو یدی جرہ بھی اچھا لگا ہو انفارمیشن جرہ بھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ایک چھوٹا سا لائک جرور دیں ساتھ میرے چینل ٹپس تھی ایٹر کو یدی ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب